السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی سفر شروع ہو چکا ہے یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں بہت سارے مسلمانوں نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے گڑھ رکھی ہیں ایجاد کر رکھی ہیں مثال کے طور پر بہت سارے لوگیں کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے اس مہینے سے برا شگون لیتے ہیں اس مہینے میں کوئی کام شروع نہیں کرتے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں برکت نہیں آئے گی اس میں خیر نہیں آئے گا اور اس سے نفع حاصل نہیں ہوگا اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ سال کا کوئی مہینہ کوئی دن کوئی ہفتہ کوئی رات کوئی وقت کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا کسی سے بھی برا شگون لینا کسی مہینے سے برا شگون لینا یا کسی دن سے برا شگون لینا یہ جائز نہیں ہے انسانی زندگی میں اچھائیاں بھی آتی ہیں اور مسیبتیں بھی آتی ہیں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے قُلْ لَنْ يُسِبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں جو بھی تکلیف جو بھی مسیبت آتی ہے وہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھ رکھا اب جب مقدر میں لکھ رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا یا برا ہوگا تو اس کو کسی اور کے ساتھ جوڑنا کسی اور مہینے کے ساتھ جوڑنا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں اپنا یہ ایمان بنا لیں تو اسلامی شریعت کے حساب سے کوئی چیز بھی منقوس نہیں ہوتی کسی چیز سے بھی برا شغول لینا آپ کے لئے جائز نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی کائنات کی کوئی بھی چیز نفع نقصان کی مالک نہیں ہے نفع نقصان کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے یہ کہ آپ کسی مہینے کو برا سمجھنے لگ جائیں یا کسی انسان سے آپ برا شغول لے لے کہ صبح صبح کس کا مو دیکھ لیا یا آپ راستہ چل کے جا رہے ہیں تو یہ کہیں کہ کالی بلی آپ کے سامنے سے گزر جائے تو کہیں کہ آپ کام نہیں بنے گا یہ سارے غلط قائد ہیں یہ سارے ایسے خیالات ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَعْلَمَنَّ الْأُمَّةَ لَوِسْتَمَعَتْ کہ جان لو کہ اگر پوری کائنات اکٹھا ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لئے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے اور اگر سارے لوگ اس بات کے لئے جمع ہو جائے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ رکھا تو نفع اور نقصان کا مالک یہ اللہ ہے دنیا کی کوئی بھی چیز کوئی بھی انسان کوئی بھی شخصیت آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اس مہینے کو برا سمجھتے ہیں منحوس سمجھتے ہیں برا شگون لیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا عدوہ ولا طیارت ولا حامت ولا صفر کہ کوئی بھی بیماری متعددی نہیں ہوتی یعنی بیماری خود سے نہیں لگتی ہے اور نہ ہی برا شگون لینا یا بدشگونی لینا کوئی چیز ہے ولا حامت اور نہ ہی مردوں پر اللو بولا کرتے ہیں یا اسی طریقے سے ولا صفرہ اور نہ ہی صفر کا مہینہ منحوس ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کیا قائد کی اصلاح کی ہے خیالات کی اصلاح کی ہے کہ لوگوں کسی مہینے کو برا مت سمجھا کرو اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان کیا اطیارت شرکن اطیارت شرکن بدشگونی لینا یہ شرک ہے کسی چیز سے آپ برا شگون لیتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے بری ہے تو گویا کہ آپ شرک کا کام کر رہے ہیں اللہ آپ کے ساتھ نفع نقصان کرنے والا ہے آپ یہ اختیار یہ عقیدہ کسی اور کے ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے یہ نقصان پہنچانے کا اختیار اس کے پاس ہے تو گویا کہ آپ اسے رب کے مقام پر رکھ رہے ہیں اور یہ شرک ہو جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدشگونی لینا شرک ہے بدشگونی لینا شرک ہے آپ نے یہ بات تین بار کہی اس کے بات فرمایا وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذِهِبُهُ بِتْتَوَكُلْ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہر ایک کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا فلا کی وجہ سے فلا مہینے کی وجہ سے فلا دن کی وجہ سے فلا کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے ایسا ہوا سب کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے لیکن اللہ پر جو ہمارا توقل ہے ایک مومن اس توقل کی وجہ سے اپنے آپ کو اس عقیدے سے بچا لیتا ہے تو اگر آپ مسلمان ہیں اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کو منحوس نہ سمجھیں کسی بھی چیز سے برا شگون مت لیں کوئی بھی دن کوئی بھی مہینہ کوئی بھی سال آپ کی زندگی میں بدشگونی لے کر نہیں آتا نہ منحوس نہیں ہوتا ہے یہ آپ کے دماغ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں لہٰذا اس خیال کو آپ مار دیں اس خیال کو اپنے دل و ذماغ سے ختم کر دیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ آپ کی زندگی میں اور کوئی بھی ہے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور یہ عقیدہ رکھا کہ فلا چیز منحوس ہوتی ہے یا فلا چیز کو آپ فلا چیز سے بدشگونی لے رہے ہیں برا شگون لے رہے ہیں تو گویا کہ آپ شرک کے راستے پر جا رہے ہیں ایسی صورت میں آپ کو اپنے ایمان کا اپنے ایمان کی خیر منانی شاہی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام غلط قائد برے خیالات سے دور رہنے کی اور ایمان کے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم ربنا تقبل منا انکان تستمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ